بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اتسان حضور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چانل انسائیٹ نیوزلیج بینکوں کے اندر بینرز لگا دیے گئے ہیں کہ جس میں بھی اب رقم بینک سے نکلوانی ہوگی وہ پہلے پولیس کو اطلاع دے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اپنے پیسے نکلوا سکے گا اور اگر پولیس کو اطلاع نہ دی گئی بینک سے پیسے نکلوانے سے پہلے تو بینک کے عملے اور جو مطلقہ فریق ہے جو پیسے نکلوانے آیا ہے دونوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی اچھا یہ جو بینرز ہیں یہ پولیس کی طرف سے لگائے گئے ہیں بینکوں کے باہر اور یہ بینکوں کے اندر سے جو پیسے ہیں وہ تقریباً پانچ لاکھ کے قریب اگر آپ رقم نکلوانا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو مطلقہ آپ کا جو تھانہ ہے اس کی پولیس کو جو ہے انفارم کرنا ہوگا پولیس وہاں پہ آئے گی اور جی پھر آپ وہاں سے پیسے نکال پائیں گے تو یہ جی چوروں کو پکڑنے کی بجائے پولیس نے ایک نیا طریقہ دونڈ لیا ہے کہ چوروں کو انہوں نے نہیں پکڑنا کام انہوں نے کوئی نہیں کرنا اور عوام جو ہے وہ پہلے اپنی پرائیویسی ان سے شیئر کرے یعنی کسی نے اپنی پرائیویسی رکھتے ہوئے پیسے لینے یا بینک سے کوئی اپنا لیندین کرنا ہے تو پہلے ان کو بتایا جائے کہ جی ہم پیسے لینے جا رہے ہیں اور یہ لوگ اپنی مختلف ڈیوٹیوں پہ یا بیزی ہوتے ہیں تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ اس دن پورا دن ویٹ کرتا رہے نہ ان کے پاس ٹائم ہوگا اور نہ اس کے پیسے نکل پائیں گے بڑا ہی عجیب قسم کا یہ فیصلہ ہے جو سامنے آیا ہے پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان سیکورٹی داروں کو پلیس کو جو ہیں وہ تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں اور جو یہ سرکاری گاڑیوں اور پیٹرول استعمال کرتے ہیں وہ بھی بیسیکلی سارا عوام کے پیسے سے جا رہا ہوتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو نصب کیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ ایکٹیو کیا جائے جو خراب ہیں اور چوروں تک بہ آسانی پہنچا جا سکے اگر کوئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں شہر کے اندر اور یہ انوکھا کارنامہ اس ملک کے اندر اب شروع ہو گیا ہے اگر پچتر سال دیکھیں پاکستان کے تو اس کے بعد چوروں کو پکڑنے کا ایک نیا حل یہاں پہ نکالا گیا اور وہ ہے کہ جی بینکوں کے باہر پولیس نے بڑے بڑے بینر چھپوا کے لگا دیے ہیں کہ جی پوسٹر میں جو چیزیں درچ ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں اس میں یہ چیز منشن کی گئی ہے کہ کسی نے بھی پانچ لاکھ رپی تک رقم جو ہے وہ نکلوانی ہوگی تو پہلے پولیس کو اطلاع دینی ہوگی اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو بینک املہ اور جو پولیس متلکہ تھانے کی ہے وہ اس فریق کے خلاف کاروائی کرنے کی مجاز ہوگی جس نے پیسے نکلوانے بڑی حیرانگی کی بات ہے کیا عوام ان پہ اعتماد کرے گی پولیس والوں پہ پولیس والوں پہ تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا ہے اور کیا انہوں نے اپنا اعتماد بحال کیا وہ یہ تو خود چوروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں کیسز اس طرح کے ہیں کہ جن میں پولیس خود پیچھے ان کو سارا مینج کر رہی ہوتی ہے جو کرائم کرتے ہیں جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں سو یہ کیش نکلوانے کے لیے روبری کی جو وارداتیں ہیں ان کا ایک نیا یہ حل اب سامنے آگیا ہے کہ پہلے جی آپ پیسے نکلوانے سے پہلے بینک کے املے کو بتائیں بینک کا املہ آپ کو انفارم کرے گا جی پولیس کو بتائیں پھر آپ پولیس کو بتائیں گے ان کے پاس ٹائم ہوگا یا نہیں وہ تو پھر بعد کی بات ہے تو سو یہ بڑی عجیب و غریب سے منطق سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں پچتر سال بعد پاکستان کے اندر تو ہم آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ویسے باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی بیرونی ممالک سے اربو روپے لگانے کے لیے انویسٹرز پاکستان کے اندر آ رہے ہیں اور اگر انویسٹرز آ رہے ہیں تو وہ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں تو پانچ لاکھ روپے نکلوانے کے لیے پہلے پولیس کو بتانا پڑتا ہے بینک کے عملے کو بتانا پڑتا ہے اپنی پرائیویسی آپ کو سب سے شیئر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو پیسے ملیں گے اور وہ بھی آپ کے پیسے محفوظ رہتے ہیں یا نہیں وہ تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ پولیس تو خود ان چور چکوں کی پشت پناہ ہی کرتی ہے اور پاکستان کے اندر ایک واحد پولیس کا ادارہ ہے جس پہ عوام کو پوائنٹ زیرو زیرو ٹرسٹ نہیں ہے اور پولیس کی پرفارمنس ہمارے ہاں کیا ہے ناکست پرفارمنس ہے اور لوگ ان پہ کسی سورج پولیس والوں پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں ایک علاقے میں ایک مثال اگر بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے اگر پانچ سو لوگوں نے ایک دن پیسے نکلوانے ہیں یعنی پانچ لاکھ روپیہ فیکس نکلوانا ہے تو اس علاقے کے جو بینک ہیں جو متعلقہ تھانا ہے کیا وہاں پہ اتنی نفری ہے اتنے ان کے پاس اہلکار ہیں کہ ان کو کالز کی جائیں تو وہاں سے پانچ سو بندہ آ جائے کہ جی ٹھیک ہے جس نے پیسے نکلوانے ہیں مختلف بینکوں میں اس ایریا کی جو بینک ہیں تو کیا ایسا پوسیبل ہوگا ان کی عجیب سی منطق ہے یہ جو سمجھ سے باہر ہے اور پھر سب سے بڑھ کے پہلے پولیس کو اطلاع دی جائے اور آپ چوروں سے کیسے بچ جائیں گے پولیس کو بتا کے سب سے بڑا سوال ہمارے ہاں یہ ہے پولیس مطلب اپنا کام نہیں کر رہے گا ڈکیٹی اور چوری کی وارداتیں کتنی زیادہ ہیں کراچی میں آپ دیکھ لیں لہور میں فیصلہ باد گجرات کون سا شہر ہے جس کا نام لیں وہاں پہ چوری کی وارداتیں نہیں ہو رہی اب جی یہ عجیب منطق ہے کہ پہلے آپ پولیس کو بتائیں اس کے بعد بینک سے پیسے نکلوائیں تاکہ آپ کے پیسے محفوظ رہیں پولیس آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے کیا گھر جا کے بھی آپ کے پیسے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے یا وہ رات کو آپ لوٹ جائیں گے تو سو یہ چیزیں ہیں دوسری طرف یہ والی بات کرنا کہ پانچ لاکھ تو پانچ لاکھ کی آج ہے حیثیت کیا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف ہم باتیں کرتے ہیں جی اربو ڈالر یہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی ہے اور یہاں پہ بڑے کام شروع ہو رہے ہیں اور دوسری طرف کون سی انویسٹر ہیں جو یہ جاننے کے بعد پاکستان آئیں گے کہ جی یہاں تو پانچ لاکھ روپے کے لیے آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے اس کے بعد آپ کے بینک سے جو ہیں وہ پانچ لاکھ نکلیں گے سو پلیس جو ہے پلیس کو اپنا کام کرنا چاہیے چوری کی وارداتیں کام کریں پکڑیں گے پلیس کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کے جو ایسے چو ہوتا ہے نا ایک تھانے کا متلکہ ایریے کا اس ایسے چو سے لے کر تقریباً مہرر تک سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس ایریے میں کون چور ہے کون منشیات فروش ہے کون ڈکیٹیاں کرتا ہے کس علاقے میں کون کیا ہے کرائم کون کر سکتا ہے جرائم پیشہ لوگ کون سے سب ان کو پتا ہوتا ہے اور اس کے باوجود یہ آپ جی بینک میں سے کسی نے پیسے نکلوانے ہیں نا عوام نے تو وہ پہلے ان کو بتائے اس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھوں ہی عوام جو ہے اب لٹے گی سو پولیس جو ہے اگر ان کو انفارم کوئی کرتا بھی آئے تو یہ تو کہیں گے ہم تو اپنے ریڈ میں بیزی ہیں ایسے چو ان کے دیکھ لیں پورا پورا دن تھانوں میں نہیں آتے اور فلان ڈیوٹی گیا ہوا ہے فلان کوٹ کے چہرے گیا ہوا ہے یعنی یہ کون سی منطق ہے کہ یہ سمہ سے باہر ہے اور اس کے علاوہ پولیس کے یہ جو اہلکار ہیں کیا ان کے اوپر متلکہ جو بندہ ہے جو پیسے نکلوانا چاہ رہا ہے وہ اعتبار کرے گا جس کی ایک پرائیویسی ہے جس کا پیسہ ہے اگر کسی نے پیسے اپنے رکھے ہوئے ہیں بینک میں تو وہ ان کو کیوں بتائے کہ اس نے نہیں بھی لوٹنا تو لوٹ جائے یہ سب سے بڑا سوال ہے سو حالیہ کار کردگی اگر ہم پولیس کی دیکھتے ہیں تو وہ زیرو ہے کیا ہے پولیس کی کار کردگی اب بینکوں سے پیسے نکلوانے کے لیے ان کی یہ جو ڈیوٹیاں ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں یعنی یہ یہ جتنی بھی پولیس کی تنخواہیں ہیں ان کی جو گاڑیاں اور گاڑیوں میں بیجا پیٹرول ڈیزل یہ استعمال کرتے ہیں وہ عوام ہی اس کی ٹیکس دیتی ہے تو یہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کام ہے کہ ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے چوروں کو پکڑنا امن و امان کو ملک کے اندر جو ہے وہ رائچ کرنا نافذ کرنا اور عوام کو فسیلیٹیٹ کرنا زیادہ سے زیادہ کہ وہ بلا خوف جو ہے وہ جب مرضی پیسے نکلوا سکیں جب مرضی شوپنگ کر سکیں بجائے کہ پولیس کو پہلے بتانا ہوگا جی کہ ہم پیسے لینے جا رہے ہیں تو آپ بھی آئیں اور ان کو پھر یہ ایک نئی منطق ان کی ساملے آ رہی ہے دیکھیں جو بھی مطلقہ تھانا ہوتا ہے سپیشل برانچ کے انہوں نے وہاں پہ بندے چھوڑے ہوتے ہیں اس تھانے کے ارگے میں جن کا ہر کسی سے رابطہ ہوتا ہے وہاں کے بالخصوص جو کرمنل لوگ ہیں تو یہ پولیس کی ہسٹری جو ہے وہ سب کو پتا ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں اور پھر عوام جو ہے وہ ان پہ کیوں اعتبار کریں بہت سے واقعات ماضی میں ایسے ہوئے ہیں کہ پولیس خود ابھی یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ جو انہوں نے انصدادے منشیات کے حوالے سے ایک فورس ٹاسک فورس بنائی ہوئی تھی وہ جو اس کا ہیڈ تھا اسے وہ خود وہ منشیات بیچ رہا تھا آئس کرسٹل چرس ہیروان کتنا کچھ نکلا ہے اسے تو یہ تو خود پشت بنا ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ موٹر وے والا واقعہ دیکھ رہے ہیں لہورس یالکورٹ موٹر وے پہ جو چار بچوں کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس نے جب کال کی وہاں پہ پولیس کو کہ اسے ایک ہزار پے کا پٹرول چاہیے ہے اور وہ فلان جگہ پہ کھڑی ہے تو اس کے کچھ دیر بعد پولیس نے تو وہاں کیا پہنچنا تھا وہاں پہ وہ شفقت اور آبد ملی جو کریمنل تھے جنہوں نے یہ سب وہاں پہ واردت کی اور ختون کو زیادتی کا نشانہ بنایا وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اور سب سے حیرت کی بات کہ ایک ہزار پے اس سے لوٹ مار کرنے کے بعد اس کی گاڑی میں رکھے جو یہ بتاتا نظر آتا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ ختون کو کتنے ایک ہزار پے کے پٹرول کی ضرورت ہے تو سو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں ہمارے ہاں کومن ہیں ہم پولیس پہ تو دوسری طرف اگر انویسٹرز کی ہم بات کرتے ہیں تو پانچ لاکھ روپے کے لیے پولیس کو بتانا پڑتا ہے تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری ویسے عزت کے رہ جاتی ہے کون یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے اگر یہ والے یہاں پہ حالات ہیں پاکستانی پانچ لاکھ روپے افغانی کرنسی کا تقریبا ایک لاکھ بیس ہزار پیا بن رہے ہیں یہ ہمارے پیسے کی حالت ہے انڈیا کی کرنسی کے مطابق پانچ لاکھ ہمارا ہے تو ان کے ایک لاکھ تقریبا پچیس ہزار بن رہے ہیں یعنی ہمارا پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یورپ بھارت یو اے ای اور جتنے بھی دیگر ممالک ہیں ایون کہ آپ مدینہ شریف دیکھ لیں حرم شریف دیکھ لیں کسی جگہ پہ آپ کسی بھی وقت وہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں آپ آدھی رات کو وہاں سے پیسے نکلوارے ہیں کوئی لوٹ مار کا واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے وہاں پہ اسی وقت سزا دی جاتی ہے وہاں پہ کاروائی کی جاتی ہے لیکن یہاں پر یہاں پہ جہاں پہ ڈکیتی بڑا پکیزہ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ فیصلہ باد میں اتنا بڑا سکینڈل آیا ہے کہ کس طریقے سے پوری برانچ کا جو عملہ ہے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو لوٹا اور ان سے کہا کہ ان کو منافع زیادہ دیں گے لوگوں نے اپنے خرب روپے بیچ میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ارب روپے کے حساب سے وہ تمام عملہ اس برانچ کا پیسہ لے کے امریکہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے ان لوگوں کو کیا پیسے مل جائیں گے کہ پانچ سو سے زائد اب تک مقدمہ درج ہو چکے ہیں سو بینک کے عملے کے اوپر کہ کون سا لاؤ ہے کون سا قانون ہے کہ جو لاغو کیا گیا ہے جو یہ لگائے گئے ہیں کہ آپ پیسے نکلوائیں گے پانچ لاکھ تو آپ پہلے بتانا ہوگا پولیس شرم بات ہے عوام کی زندگی آسان کریں سی سی ٹی وی کامرے زیادہ سے زیادہ لگائیں اور کرمینلز کو پکڑیں جو یہ پولیس والے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں یہ چھوڑ دیں لوگوں کو کون کتنے پیسے نکلوانے جا رہا ہے یہ جو ہمارا نا احل پولیس سسٹم ہے یہ کون سے مجرم ہے جن کو گرفتار کرتا ہے بلکہ یہ بینر پڑھنے کے بعد مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے عوام کو کچھ عرصے بعد کہیں کہ عوام جاتی رہنا اور ساڑھے تینہ رہنا وہ اس طرح محاورہ ہے تو یہ والا راگ سب کو سنائیں گے کہ آپ خود ہی جاگیں اور خود ہی اپنی آفاظت کریں تو بڑے اماندار ہیں کہ ایک طرف کھائی ہے اور دوسری طرف کھو جس نے پیسے نکلوانے ہے پہلے پلیس اور بینک کے عملے کو بتائے ان کو کٹھا کرے ان کو کھیں گھنٹے پہلے ان فارم کیا جائے تا کہ وہ بیچارہ جو غریب جس نے چند پیسے رکھے ہوئے ہے وہ وہ پہ لوٹ جائے سو یہ چیزیں جو ہیں یہ سسٹم جو ہمارا ہے کہ کس سرف جا رہا ہے آج پچھتر سال ہوگئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے اور بجائے کہ ہمارے ملک میں امن ومان قائم ہو ان چوروں ٹکیتوں کے خلاف کوئی کاروائیاں ہو عوام کو ریلیف دیا جائے الٹا عوام کو تنگ کیا جا رہا مزید ویڈیوز کے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنیوال ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں